ساف پانی کیس میں پیشی آشیانہ سکینجل میں گرفتاری شہباز شریف آشیانہ ہاؤسنگ سکینجل میں گرفتار ڈی جی نیب کی تصدیق شہباز شریف کے سامنے تین فائلیں رکھی گئیں جواب سے مطمئن نہ کر سکے سابق وزیرعالہ کی گاڑی واپس بھیجوا دی گئی نیب دفتر کے باہر پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تائینات کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرینس ہے مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی آج پہلی گرفتاری ہوئی ہے احتساب کا عمل مزید آگے بڑھے گا وفا کی وزیر اطلاعات فواد چودری کا بیان عوان کو خوش قبریاں ملنے کا معصب آ گیا سابق حکومت کے دیگر کرپٹ ناصر بھی جلد جیل میں ہوں گے پیازول حسن چوہان کا بیان آشیانہ سکینجل فواد حسن فواد نے سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈال دیا شہباز شریف نے جو کہا کرتا رہا اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا تمام اہم اجلاس شہباز شریف کی صدارت میں ہوئے احکامات شہباز شریف ہی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان لکھ دیا نیب ذرائع شہباز شریف نے غیر قانونی طور پر ٹھیکہ پی ایل ڈی سی کو دیا پی ایل ڈی سی کے بورڈ اور ڈائیکٹرز کو بائی پاس کیا گیا آشیانہ ہاؤسنگ سکین کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنانے کے لیے غیر قانون اقدامات کیے گئے شہباز شریف نے لطیف اینڈ سانس کے ساتھ ٹھیکہ منسوخ کیا شہباز شریف کو ان الزامات کی بنیاد پر گرفتار کیا گیا ماہر قانون امجد پرویز شہباز شریف کے وقیل مقرر روکن اسمبلی سپیکر کی اجازت کے بغیر گرفتار نہیں کیا جا سکتا شہباز شریف کو بے بنیاد الزامات میں گرفتار کیا گیا امجد پرویز شہباز شریف کو کل احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کے روپر روپیش کیا جائے گا نیب پندرہ روزہ جسمانی ریمان کی استدا کرے گی نیب پروسیکیوٹر واریس جنجوہ اور حافظ اسداللہ کیس پر سمات کریں گے آشیانہ سکینڈل میں آہد شیمہ، فواد حسن فواد، شاہد شفیق، امتیاز، بلال پہلے ہی گرفتار، اسرار سعید اور عارف برد زمانت کر رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید رد عمل رانہ سناؤلہ نے گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دے دیا کہا احتجاج کے لیے سیاسی اور قانونی دونوں راستے اپنائیں گے پرویز ملک بولیب محب وطن سیاستدان کی گرفتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری نے کہا خادم اعلیٰ کی گرفتاری پچیس جولائی کے سکرپٹ کا حصہ ہے آشیانہ ہاؤسنگ سکیم کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے کرپچن کے خاتمے کے لیے ایک سے اقدامات بہت ضروری ہیں وزیرے سے ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو پیرگاؤن ہاؤسنگ سوسائیٹی کیس کی تحقیقات جاری نیب نے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق کو سولہ اکتوبر کو طلب کر لیا خاجہ برادران کو منی ٹریل میئی ساتھ لانے کی ہدایت خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق نے نیب کو اپنا مکمل ریکارڈ جمع نہیں کرایا ذرائع نیب آفیس کے باہر ایم این ایم موٹر سائیکل سکینڈر کے متاثرین کا احتجاجی مظاہرہ چورمین نیب سے انصاف کی اپیل لی بارگین کر کے ملزیموں کو چھوڑا جا رہا ہے مظاہرین کا الزام نیب نے اربو روپے کی ریکاوری تو کر لی لیکن متاثرین کو تاحال رقم نہ مل سکی مظاہرین کی دعا پاک ارب ہاؤسنگ سوسائٹی فراڈ کیس ملزم امار گلزار احتساب عدالت میں پیش ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلز فروخت کی نیب پروسیکیوچر کے دلائے عدالت نے ملزم کا دس روزہ جسمان ریواند دے دیا پندرہ اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا ہو بوگس کاغذات ناکس کام موہدوں کی عدم تکمیل پنجاب کی پچپن کمپنیاں بلیک لسٹ کر دی گئی تعلیم سہت پولیس روڈ پانیوں دیگر منصوبہ پر کام کرنے والی کمپنیاں شامل بلیک لسٹ کمپنیوں میں ایم میس کنکرز اشیا ایم میس گھول انٹرپرائزز بھی شامل پیچل پمپ سائٹس کی نرامی کا معاملہ الڈی اے کا شہر کے باعث پیچل پمپ سائٹس سین کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے حکمات پر پمپ سیل کرنے کے لیے گیارہ تیمیں تشکیل ڈی جی الڈی اے کے آج ہی تمام پمپ سیل کرنے کے احکمات تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ایک روال گھاٹی میں اٹھارہ کروڑ روپے مالیت کی تینتالیس اکڑ ارازی با گزار کرالی گئی سرکاری ارازی پر آلو مکہی اور دیگر پسلے کاشت کی گئی تھی مضامت کرنے پر دو افراد بھی زیرہ رہا سکتے ہیں تجاوزات کے خلاف آپریشن کا چوتھا دن علامہ ایبال روڈ گڑی شاہو بازار دھرم پورا داروغہ والا میں متعدد تجاوزات میں اسمار پتھاڑے شیڈ سائن پورٹس کو گرانے کامل جاری داروغہ والا میں آپریشن کے دوران بجلی کی تارے چوچ گئیں ٹرانس فارمر پھٹنے سے زوردار دھماکہ امگلا بال بال بچہ مزیریالہ کا تجاوزات کے خلاف مہمے غریب اور عام آدمی کے خلاف کارروائی کا نوٹس ریڈیوان اور محنت کشوں کو تنگ نہ کیا جائے مزیریالہ کے ہدایے ہیلمٹ اور بیک میرر نہ لگانے والے پولیس اہلکاروں اور وارڈنز کے چالان اور محکمانہ کارروائی کا حکم قانون شکنی کرنے والے پولیس اہلکاروں کو گھر بجوا کر دوسروں کے لیے مثال بنائیں گے قانون پر عمل درامت سے سر پر چوٹ لگنے کی شرح میں پچاس پیسد کمی آئی جسٹیس علی اکبر پوریشی کے ریمارکس موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی ہالمٹ پہننے پر پابندی کا جلد اوپن دے گئے آدالک آٹے اور دانوں کے بعد چکن کی قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگی دکانوں پر پرائیلر گوشت 191 روپی فی کلو ہو گیا چکن کی قیمت ڈبل سنٹری سے اوپر جانے کا امکان مہنگائی کے سونامی نے عوام کو چکرا کر رکھ دیا گیس کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاکس تندور مالکان نے روٹی کی قیمت بڑھانے کا اندیا دے دیا غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان گورنر پنجاب کی زیرے صدارت انجنرنگ یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کا اجلاس چودری سرور کا کہنا ہے کہ معاملات کی حل کے لیے جامعات کو اختیارات دیے جائیں گے ماروخ بھارتی صحافی کلدیپ نیر کی آخری رسومات باقیات دریائے راوی میں بہا دی گئی کلدیپ نیر کی پوتی مندیرہ نیر اور ان کے شوہر اعتزاز حسن سمیت سیول سفائٹی کے نمائندوں کی شرکت موسیقی